تو آج کی جو ہماری یہ کلاس ہے یہ کلاس بیسیکلی یمپی پی ایسی پر بیز رہا ہے حالانکہ اس کے انترگت جو بھی کوششنز تھیں میں نے آپ لوگوں کو سالو کروایا ہے دوہزار بارہ کا یہ سوسولوجی کا کوششن پیپر ہے اور یہ کوششن پیپر یو جی سی نیٹ کا ہے تو یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہے سوسولوجی والا اسی سلیبس کو یہ فالو کر رہا ہے یمپی پی ایسی ٹک ہے اور کلاس میں میں بات کروں آپ لوگوں سے اس کا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ یونٹ نمبر سکس چل رہا ہے یمپی پی ایسی کا یونٹ نمبر سکس چلایا جا رہا ہے اور یہ آج آپ لوگوں کا جیسے ہی کوششن پیپر سماپت ہوگا تو اس کے بعد ہم لوگ ذکر کریں گے جی ایس گھرائی کے بارے میں آج کی ہی کلاس میں اور کل آپ لوگوں کا یونٹ نمبر سکس کے انترگرد ایک نئی بند یعنی ایک نیا پارٹ پر ہم لوگ بات چیت کریں گے کل کی کلاس میں دو پار ایک بجے سے ہوگی ہے پھر بات کرتے ہیں کوششن نمبر سیونٹی یعنی ستر نمبر سے سوال اس سے پہلے کی میں نے کوششن پیپر میں جو ہے بیڈیوز کے مادہم سے میں پروائیڈ کرا دوں گا یہ ساری چیزیں میں نے کروا چکا ہوں یمپی پی ایسی میں آج جو ہے سام کو ساری نو بجے کے بعد آپ لوگوں کو یونٹ ایک سے لے کر یونٹ جو ہے سکس تک کی پوری پیڈی اف آپ کو سیئر کیا جائے گا اور بیڈیو کا پلی لسٹ بھی آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا کیونکہ تو یمپی پی ایسی کے گروپ میں وہاں سے میں نے ساری پیڈی اف جو ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے یمپی پی ایسی کے گروپ سے تو آپ نشینت رہیں وہ آج یونٹ ایک کرم میں آپ لوگوں کو ملے گی یمپی پی ایسی کی گروپ میں تو چلیئے دیکھیں سوچی ایک طرف ون دیا گیا ہے دوسری طرف سوچی ٹو دیا گیا ہے سوچی ون کہتا ہے اس کے انترکت کچھ پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو ہمیں میچ کرنا ہے ملان کرنا ہے ایک ورس سے کم آئیو کے بچوں کے اگر مرتو ہو جاتی ہے تو کیا آپ ششو مرتو دار کہیں گے بہت امپورنٹ کوششن ہے اگر میں آپ سے کہوں کی پروسن کے سمیں پر مہلا کے مرتو ہو جائے پروسن کے سمیں پروس پروسو کے مطلب یہ پروسو ہے پروسو کے سمیں ہے یعنی بچے کے جنم کے سمیں کی بات کر رہا ہے یہ اور اگر اس سمیں اگر مہلا کے مرتو ہو جاتی ہے تب جواب آپ لگائیں گے ماتر مرتو دار اور یہاں پہ یعنی فور روگوں کے کارڑ بیمار پڑھنے کی جو در ہوتی ہے روگوں کے کارڑ بیمار پڑھنے کی جو در ہوتی ہے اس کو رگڑتا کہتے ہیں رگڑتا کا مطلب ہوتا انلیس اور جب جنمتے ہی بچیوں کو مار دیا جائے جنمتے ہی بچیوں کو مار دیا جائے تو اسے سے سر ایک منٹ سر ایک منٹ ہی لو آپ بول لہی ہیں یا تو آپ بول لیجیے نہیں تو سر کو بولنے دیجئے ریکورڈگ آپ دیکھیں ہیں کبھی یا تو سر کی آباس مجھ میں نہیں آتا ہے نا آپ کی آباس مجھ میں آتی ہے بلکل بلکل چلیے ٹھیک ہے بہت بڑیاں مائن پر کوئی بھی نہ لے ایسی باتوں کو پسرتین انہوں نے ست تکاہ ہے اور اس چیز کو اکشپٹ کرنا چاہیے سبھی لوگوں کو ہے نا اچھی بات ہے سبھی کے لیے تو دیکھئے جنمتی ہی بچیوں کو اگر مار دیا جاتا ہے تو اس کا اگر ہم آپشن کو میچ کریں گے تو صحیح آپشن جو ریلیٹ کرتا ہے وہ آپ پوائنٹ تھرڈ ریلیٹ کرتا ہے اس تری لنگ سرشو ہتیا کو بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے اگر میں آپ سے بات کروں تو ایک ورس سے کم آئے کہ بچوں کی جو مرتو ہوتی ہے اس کو سرشو مرتو در کہا جاتا ہے یہ یو جی سی میں ایک بار سوال پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے اور پرسوں کے سمئے پر مہلا کی مرتو جو ہوتی ہے وہ ماتر مرتو در کھالاتی ہے اور روگوں کے کارل بیمار پڑھنے کی جو در ہوتی ہے اس کو رگڑتا رگڑتا کا مطلب بیماری ہوتا ہے سو دہندی یوز کیا ہے رگڑتا بیماری ہوتا ہے اور جنم لیتے ہی بچیوں کو مار دینا اس تری لنگ سشو ہتیا کہلاتی ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو آپشن نمبر آپ کا یہاں پہ جا رہا ہے وہ آپشن آپ کا پہلا دوسرا کرٹ جواب ہو جائے گا بی والا آپشن آپ کا کرٹ جواب ہوگا لیکن یہ کوشن میں آپ سے پوچھوں گا اس تری لنگی بھروڑ ہتیا کسے کہیں گے اس تری لنگی بھروڑ ہتیا کیا ہوتا ہے پلیز اسپسٹ کریے گا سر گھر بھر کے سامنے جو پتہ لگا پہنے ہیں 1994 والا ایک ٹو اس کے تری لنگی بھروڑ ہتیا کئی جن سانککی اور سماس ساسری اور نیتک چنوٹیوں سے جوڑ ہوئی ایک کریا ہوتی ہے بلکل کئی کرٹ جواب بتایا لنگ کا پتہ لگانے کے لیے جو اسکریننگ کا نوین چکچا جو یوز کر کے وہاں پر وہ ہتیا ہوتی ہے اس کو ریپوزنٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپشن ملے گا تو آپ کو سیدھا سا جواب دے گا کہ لنگ کا پتہ لگانے کے لیے اسکریننگ کونسی چیزوں کو ریپوزنٹ کرتا ہے اسکریننگ کا مطلب ہست اچھے یا ایک پرکار سے پہچان تو وہاں ریلیڈ کرتا ہے اس تری لنگی بھروڑ ہتیا ٹھیک ہے تو یہاں پر وہاں آپشن آپ کا کرٹ مان لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دیا نہیں ہے اس لئے اس کو ہم ہٹا دیں گے کوشن نمبر سیوٹی ون بڑا ادھیان سے سنیے گا محلہ ایوام بالوکاس نیتی ہے محلہ ایوام بالوکاس نیتی ہے اور کہہ رہا ہے سنرچڑاتمک بیویدی کرر کہہ لاتی ہے کیا اس بات سے آپ سہمت ہیں کہ محلہ اور بالوکاس نیتی سنرچڑاتمک بیویدی کرر ہے یا نہیں ہے پلیز بتائیے گا نہیں ہے بیویدی کرر بیویدی کرر بیویدی کرر کا تات پر یہ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی چیز کو جو ہے ایک پرکار سے بڑھا چڑھا کے پر کریا میں بتانا بیویدی کرر آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم کسی چیزوں کا الگ الگ پریپیچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کریا کلاب کو کسی سماج کی ایکٹویٹی کو ہم الگ الگ بشٹی کوڑ سے دیکھ رہے ہیں تو سادھرہ سبدوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک بسیس کاری کرنے کے لیے دیکھیں ایک بسیس کاری کرنے کے لیے بیبھاجن کو بیبھاجن کی پرکریہ بیبھاجن مطلب بیویدی کرر الگ الگ بیبھاجن کی کلیہ میں استھائی روپ سے آکار لینے کی کلیہ جب کوئی چیزیں فکس ہو جائے جیسے میں نے کہا کہ الگ الگ مہلا اور بچوں کی بکاس کے لیے الگ الگ پارٹ میں بات کیا جائے الگ الگ پارٹ میں بات کیا جائے تو اس پرپیچ میں اس کو بیبھیدی کرر کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ис کی نیتی میں سرچڑ تو ہوتا ہے لیکن بیبھیدی کرر کی پرکریہ کھالاتی ہے یہ گلت ہو جائے گا الگ الگ نہیں میں نے کہا کہ بیبھیدی کرر تو بلکل نہیں ہوگا دونوں کو دیکھا جاتا ہے بیبھیدی کرر کو بھیدی کرل کردینے کا مطلب ہتا ہے sectors ایسا کہہ لیجئے کہ بھیدبہو والی پرکریہ بھی ریپرزنٹ ہو جاتی ہے وہاں پر بھیدبہو والی پرکریہ بھی ریپرزنٹ ہو جاتی ہے بھیدی کرل میں بھیدی کرل کا پریپیچ جو اگر ہوتا ہے ایک پرکار سے الگاؤ کی بات کرتا ہے اس کا ایک پرکار سے الگاؤ جیسے ماتراؤں کے بات کریں آپ نیردانت کر دیئیں آپ کا یہ چیزیں ہیں آپ کا یہ پرپیچ چلو ٹھیک ہے بیوہیدی کرل وہاں سائی ہے لیکن محلہ ایوم بال بکاس کی پرپیچ سے بات کریں نیتی کے پرپیچ سے بات کریں بیوہیدی کرل نہیں آئے گا پھر کیونکہ الگاؤ کی بات کر دیتا ہے محلہ ایوم بال بکاس نیتی کہ انترگر بیوہیدی کرل نہیں ہوگا یہ بات آپ کا کرٹ ہوگا یہاں اسٹیٹمنٹ یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا یہ گلت لکھا ہوا یہاں تو اگر ہم بات کریں بالکاؤں کی سرکچہ ایوم سنچھڑ سکھا کو بڑھا دینے کی ادیس سے بیسیکلی یہ پروگرام اگرہ جو ہی چلائے جاتی ہیں ہے نا محلہ ایوم بال بکاس کو لے کر اور بھی چیزیں ہیں جو ریپرزنٹ کرتی ہے محلہ ایوم بچوں کی بکاس کی گتی دینے کی ادیس سے سکاری کرتی ہے بھارہ سرکار مانو سنسادن بکاس منترالے کا ایک حصہ ہے محلہ ایوم بال بکاس بھی بھاگ اگر کوئی ڈاؤٹ بن رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو کیونکہ بیبیدی کرڑ اگر آپ کروگے تو بتائیے سامانتہ کی بات کر پاؤگے نہیں کر پاؤگے محلہ ایوم بال بکاس کیا کرتا ہے محلہ ایوم بال بکاس کیا بات کرتا ہے سامانتہ وادی کی بات کرتا ہے اگر پیپر اس کوشن کی جگہ بیبیدی کرڑ کی جگہ اگر آپ سامانتہ وادی سبدی یوز کرتے تو سبت تھا محلہ ایوم بال بکاس سامانتہ وادی کی بات کرتی ہے اور وہی کالاتہ ایک پرکار سے پاتھ تو یہ آپ کا ایشٹیٹمنٹ کرتا ہے تو یہاں پر یہ گلت ہو گیا اس بات کو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے گا دوسرا کہتا ہے یہاں کیول استریوں کے لیے دیکھئے یہ پرشت تو مطلب میں آپ سے کہوں کہ یہ بھی جو گلت ہے یہ کیول استریوں کے لیے تھوڑی نہ یہاں تو بالکوں کی بھی سبدی یوز ہونا چاہیے تھا یا سرچھڑ نیتی کے انترگت بالکوں کی بکاس کو بھی سامل کیا گیا ہے ارتات دونوں کو سامان روح سے سرچھڑ کی بات کی گئی ہے یس یا نو بتائیے بالکل کریٹ بات بھی تو یہاں پر میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں اے اور آر دونوں اسد لکھا ہو اسی اپشن کا چناو کر دیجئے جیسا کہ اپشن نمبر بی ہے اپشن نمبر بی ہے ٹکے تو کبھی کبھی بچے جب پیپر دیتے ہیں تو ابھی کتھن کاراڑ میں سوچتے ہیں کہ نا یہ ست اس میں سے جرور ایک کوئی ہوگا اسد کی طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں کبھی کبھی میں بتا دوں آپ کو کہ کبھی کبھی ایگزام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں اسد ہو جاتے ہیں دونوں کے دونوں اسد ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ ایک سوال دیکھ چکے ہیں کوشن نمبر سیونٹی ٹو بھارت میں لنگ اور بکاس یو جی سی نیٹ کا یونٹ نمبر اگر ہم بات کریں نائن کا ایک پارٹ ہے لنگ اور بکاس پر پرپیچ کا صحیح انکرم بتانا ہے آپ کو دیکھیں بھارت میں اور آپ کو میں نے پہلے بھی ایک چیزوں کو ریپرزنٹ کیا ہے اب دیکھیں یہاں اگر میں اس درشتی کور سے بات کروں تو آپشن اے اور آپشن بھی نہیں ہوگا یہ بات تو تائے ہے ٹھیک ہے اور میں نے ایک کیس آدھار کی ایک ٹک لگایا ہے کہ میں نے لگایا ہے لاسٹ میں سسکتی کرر کو لے کر سسکتی کرر کیوں کیا ہے کیونکہ یہاں پہ لنگ سبدی یوز کیا تھا پلس میں وکاس سبد بھی یوز کیا اس کا مطلب یہ تھا بھائی زینڈر کے ساتھ ساتھ ڈبلپ کو یوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محلاؤں کو سسکتی کرر کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بچوں کا بھی اور پرشوں کا بھی تو لاسٹ میں آپ کا سسکتی کرر آئے گا اب آپ کو دھیان رکھنا کہ پہلے کلیاڑ آیا تھا کہ پہلے بکاس آیا تھا پہلے کلیاڑ آیا تھا پہلے کیا آیا تھا کلیاڑ آیا تھا تو یعنی آپ کا جو option یہاں پہ fourth والا بنے گا کلیاڑ بکاس اور سسکتی کرر بھارت بے لنگ اور بکاس کے پرپیچ کا صحیح انکرم بنتا ہے تو جب بھی کبھی آپ پرپیچ یا درشتی کوڑ کی بات کریں گے تو یہی correct option مانا جائے گا option number D اس کو آپ نوٹ کر لیجے گا سوال UGC میں social work میں کھوپ پوچھے گئے ہیں آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کئی انترارشتی سبحہ ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سبحہ جو ہے بیسوک پریپیچ کی بکاس کے ناری وادی ویزن پر ہیں بہت important question 73 اس کے بارے میں گھوشلہ کی ہے کہ اس انترارشتی سبحہوں کو ان کے آیوجت ہونے کے کرم اب آپ کو یہاں پہ ورس پتہ ہونا چاہیے تب ہی اس سوال کا آپ صحیح جواب دے پائیں گے انتہ نہیں دے پائیں گے پھر کہتا ہے کہ نیچے صحیح کوٹ کی سہتہ کریے تو پہلا پوائنٹ کیا کرائے کہ اسیان پیسپک سینٹر فار وومن ڈیبلپمنٹ ان کو ان سوٹ میں بولا جاتا ہے اے پی سی ڈیبلو ڈی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا صحیح اگر ہم بات کرتے ہیں اسیان پیسپک سینٹر فار وومن ڈیبلپمنٹ کی جو بھومکہ دیکھنے کو ملی ہے سبھا میں تو وہ ورس تھا 1980 کونسا ورس تھا 1980 تھا دھیان سے سنتے چلیے گا آپ سے بھی لوگ ورکس آپ وون ڈیبلپنگ جو ہے ڈیبلپنگ اسٹریزیز فور دی فیوچر ٹھیک ہے فیمینسٹ پاسپیکٹیو یعنی ایک پرکار سے اسٹری یا ناریواد کے درشتی کوڑ سے یہ بات کیا گیا ورکس آپ اور ڈیبلپنگ کو لے کر اور یہاں اگر آپ سے پریشن بن رہا ہے تو اس کا مطلب بنے گا کہ 9 اپریل 1980 میں یہ اپریل 1980 میں کیا گیا تھا آئیو جی تھے اپریل لگائے گا 1980 میں دوسرا کہتا ہے ڈکار جو ہے ڈیکلیریشنز آن انادھر ڈیبلپنگ ویت اومین کی بات اور یا جو ڈیبلپنگ ویت اومین سبھا تھی یہ 1981 میں آئیو جی کی گئی تھی 1980 میں آئیو جی کی گئی تھی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا تیسرا کہتا ہے نروبی نروبی دیکھئے نروبی اینڈ اوپ ڈیو این ڈیو ورلڈ کانفرنس سبھا تھی یہ 1982 میں ہوا تھا نہیں ہے اس کا بٹ اگر 1980 آپ اس کو پہلے رکھئے پھر اپریل 1980 1981 1982 یعنی ایک دو تین چار جو آپ میچ ہو رہا ہے آپ نمبر ڈی آپ کا یہاں پر جواب ہوگا ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دھیان دی جی گا کیونکہ پریش میں آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے اس سے سوال پوچھے جائیں ٹھیک ایمپورنٹ کوشن کا کوئی اگزیکٹ منتھ نہیں ہے کس کا پہلے والے نہیں اس کا کوئی اگزیکٹ منتھ نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی اگزیکٹ منتھ کی روپ میں نا درس ہیں بٹ یہ یاد رکھ آپ سبھی لگ 1980 ہے ٹھیک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روس میں مس کو آیو جید دورہ ایک انتر آیو جن ہے بیسی 1980 کا جو اسیان ان پیسپک سینٹر فور او من ڈیو لپنگ کی بات کیا جا رہا ہے ٹھیک تو اس کا کوئی اگزیکٹ ورس نہیں ہے پلیز اس کو والا ہی option ہو آپ کا current ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتا ہے یہ سبح ہے گریس مکالین جو ہے اولمپک سبح کے روپ میں بھی ایک پرکار سے جانا جاتا ہے دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک workshop ہے developing کی ہو جائے گا اپرل 1980 والی پرکریا جو ہے آپ کرت ہو جائے گی تیسرے والے میں 1981 ہو جائے یہ آپ کا کرت ہو جائے گا اور چوتھے والے میں 1982 ہو جائے یہ آپ دھیان رکھئے گا ٹھیک اور یہ بھی دیکھئے پیپر میں سوال آئے ہوئے ہیں یہ بھی پرکچھو کوٹ ملا سکتے کوٹ مل بھی گیا کوشن نمبر 74 دیکھ لیتے ہیں ایکو فیمنزم کے بکاس کا مکھ آدھار بتائیے کیا ہو سکتا ایکو فیمنزم ایکو فیمنزم کا مکھ ہے جو ہے ایک پرکار سے اس کے آدھار پوچھا ہے بسی کری اس تری یا اس تریوں کا جیون آپ دیکھ رہے اگر ہم بات کریں بی والا اس تری وں کا جیون ایو پرکار سکتی 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 ہے جب کہ ہم لوگ بولتے ایکو فیمنزم سبت اس ہی کو کہا جاتا ہے ایکو فیمنزم کا بکاس کا مکھ آدھار ہے اس تری اور جیون کی پرکار سکتی مہلاؤں کو بھی دبایا جا رہا ہے ان کا سوسر کیا جا رہا ہے ساماج کا اندولن کو مہلہ واد او ناری واد کا نام جو ہے دیا جاتا ہے اس سبت کو تو صحیح جواب یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو آپشن نمبر کیا ہونا چاہیے یہاں پر بی سوچی ٹو دیا گیا ہے ایک طرف ناری واد ہے دوسری طرف پستک ہے میں چاہوں گا کہ آپ اسے بڑے دھان سے اس سوال کو کر تو اس کی انترگت اگر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو سیمون دی بوا اس کا صحیح جواب کس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے یہ آپ چاہیے اس option کا کرٹ جواب کیا ہو چاہیے دیکھئے اگر میں آپ سے بات کروں یہاں پہ اس کتاب کے بارے میں سیمون دی بوا کی جو کونسپٹ ریلیٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو دی سیکنڈ سیکس دی سیکنڈ سیکس ٹھیک ہے نامہ کے ایک پستک ہے اور اس پستک کہ اگر ہم بات کریں تو فرانسز بھاسا میں یہ پستک لکھی گئی اور جس میں اسطری سمبندیت دھاراراؤں اور بیمارشوں کو گہرے طور پر 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 بھاوت کیا اور اسے ناری واد پر لکھی گئی سب سے اتکرشت اور لوگ پری پستک کے روپ میں گنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ناری واد پر لکھی گئی سب سے اتکرشت اور لوگ پری پستک کون ہے تو کافی امپورٹنٹ ہے اس چیز کو بھی آپ لوگ جرور دھیان میں رکھئے گا ٹھیک ہے اچھا اگر بات کیا جائے کہ اس کتاب میں یہ کتاب چھپی کب یعنی یہ کتاب آیا کب ہے سن 1949 آپ لگائیے گا 1949 دوسرا ہے میری اول سٹون کروپ ایک بدوان کا نام ہے اور آپ کو میں بتا دوں کی جو ہے ونڈیکیشن آف دی رائٹس آف اومین ایک کتاب ہے اس کی بات اس کتاب میں کی گئی ہے یعنی اگر میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں سے تو یہ دی ونڈیکیشن آف دی رائٹس آف اومین کے کتاب کو یہ ری پورزنٹ کرتے ہیں سیونٹین نائنٹی ٹو میں یہ کتاب آئی تھی ست پرہ سو بان بے میں یہ کتاب لائی گئی تھی آپ کو بتا دوں کہ راجنیتک اور نیتک بسیوں پر مہلاؤں کے عدکار کو سنکیت کرتی ہے یہ کتاب جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس تری پیدا نہیں ہوتی اسے بنایا جاتا ہے دی سیکنڈ سیکس والی کتاب میں لکھی گئی اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کی راجنیتک اور نیتک بسیوں پر مہلاؤں کے عدھکاروں کا جو سنکیت کرتی ہیں تو دی ونڈکیسن آب دی رائیڈ ساپ اومین اور میری آل سٹون کروفٹ کی یہ کتاب سن سترہ سو بان بے میں پبلیس کی گئی تھی یعنی یہ کتاب لائے گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا بائی تب ہو سکتا ہے آگامی پرکش میں یہ نام پوچھ لیا جائے پرکش میں ٹھیک ہے کلیر ہے ایک بار پوسٹ کریے بلکل یہاں پہ کرٹ جباب ہو جائے گا یہ اسٹیٹمنٹ میں ٹھیک ہے یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا پھر کرٹ مان لیا جائے گا آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ سلامیت فائر سٹون ایک بدوان ہے انہوں نے سن انیس سو ستر میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا جو نام دی ڈائلیک جو ہے ڈی ڈائلیک ٹکس آف سیکس کی کتاب لکھی کب لکھا تھا یہ کتاب سن انیس سو ستر میں لکھی گئی تھی اور سلامیت فائر سٹون پچیس ورسی کٹر پنتھی ناری وادی تھی یا آپ ناری وادی کہہ سکتے ہیں اس کے انتر گت اور انہی سبدوں کو ری پرزن اگر کوئی کرتا ہے تو سلامیت فائر سٹون کرتی ہیں ٹھیک بہت فیمز ہے یہ بھی چیزیں اسے بھی آپ لوگ کو دھیان میں رکھنا ہوگا انیس سو ستر میں یہ کتاب جو ہے پبلیس کی گئی تھی ٹھیک ہے چلیر رہے گا ایک بار سپسٹ کریے گا پبلیس ہاں انیس سو ستر کے دوران میں سیون ٹھیک ہے چلیے آگے ہم بات کرتے ہیں انیس ستر میں یہ کتاب آئی اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جولیٹ میسل کا نام اور بچائے کئی آپشن ہے اومین اسٹیٹ ہے اور اومین اسٹیٹ نامک جو پستک ہے وہا 1971 میں کتاب پبلیس کی گئی تھی 1971 میں کتاب کو پبلیس کیا گیا اور اس کتاب میں میسل نے محلاؤں کے ادھکار اور اس کے لیے بتایا گیا ٹھیک ہے تو جو پہلی کتاب تھی جس کو ہم نے نام دیا دی سیکنڈ سے بتایا گیا کہ اسٹری پیدا نہیں ہوتی ہے اسے بنایا جاتا ہے ہنا یاد رکھے گا دوسری کتاب تھی جو ہے ونڈیکیسن آف ڈی رائٹس آف وو من جو کروپٹ کی تھی جنہوں نے راج نیتک اور نیتک بسیوں کے محلاؤں کے عدکاروں کو سنکیت کرتی ثابت ہوئی تیسری جو تھی فائر سٹون کی انیس سو ستر میں یہ کتاب بسی کلی پچیس ورسی جو کٹرپنت ناری وادی محلہ تھی اس پر انہوں نے بیز تھی اور اس کے بارے میں ذکر کیا تھا چوتھی جو تھی نائنٹین سیون میں وومنس اسٹیٹ کی جولیٹ میسلز کی میسلز نے ایک بات کار محلاؤں کے عدیقار اور اس محل یہ پہ اس کوششن کے آنسر بھی مل جائیں گے میں اس کی پی دی ایف جو ہے اب آپ کے گروپ میں ڈال دیتا ہوں 75 کا جو صحیح جواب جائے گا آپ نمبر اے جائے گا میں آپ کو دیکھو بتایا بھی تھا اور اوپر بھی یہاں پر اوپشن یہاں پر کریٹ ہو جائے گا ٹھیک 75 اب چلیے آپ لوگوں سے جیس گھرائی کے بارے میں بات کرنی ہے جیس گھرائی بری بری موس ایمپورٹن پرشن بری ہی فیمس پرشن ہے جتنے ایمپورٹن تتھ ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ دیکھ لیجیے یہاں پر ایمپورٹن رہے گا چلیے ایک بار بتائیے شروعات کیا جائے جیس گھرائی کے بارے میں کیا کریں آپ کوئی کچھ بول رہا تھا بلکل بلکل جیس گھرائی کا نام وہاں پہ آ سکتا ہے لنک اگر جا رہا ہے آپ کے گروپ میں تو ان کے لئے بین فیٹ ہی ایسے پریشن ہمیں پیپر بھی مل سکتے ہیں نا ایسے ہی نہیں میں شیئر کر دی رہا ہوں کوئی عام گھاس پڑھانے کے لئے سوشل ورگ کا پارٹ ہے آپ کس لیبس میں دیا گیا ہے بلکل بینیفیٹ ہوگا تو سن 1893 بھارت کے پشمی تٹ پر اس تٹ مالو تٹ خیتر ہے جو مہار راج میں اس تٹ ہے وہاں پر ان کا جنم ہوا تھا دیکھ کچھ پریخش میں پریش نے ایسے بھی کر کے پوچھے جا چکے ہیں کہ گوبند صدا سیو گھرائی جی کا نام جو ان کا زنم مہار راج میں ایک مالو چھتر مہا پر ان کا جنم ہوا تھا پوائنٹ کے روپ میں چاہے تو اپنے کوپی پر بھی آپ لوگ من سن کر سکتے ہو جاتی سے سار سورت برام تھے جاتی ان کی ہے اور ان کے پریوار میں سن 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 گرنط کا پٹھن پاتھن گئے پچھ سکتے مومبئی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایل فیشتن کالج میں انہوں نے پراب کیا انہوں نے اپنی سب پر بتائی گا اور ان کا جنم پوچھے گا تو 12 دی سمبر 1893 بتائی گا جنم ہوا کہاں پر ہے تو مہار راج جک وے اس تیتر مالو وہا پر پر یہ تین بات یہاں سے دھیان رکھئے سما ساس ساس جیوان میں ایک بڑا پریورتن آیا انہوں نے ایم اے کی ڈگری سنسکر بھاسا میں کی تھی سما ساس اور مانو ساس میں نہیں یہ سنیوگ بس تھا کہ انہوں نے جو ہے پیٹرک گوٹس کے کچھ بیتخیان کو بمبئی وش بدیالے میں سنا تھا انہوں نے گھرائی دورہ پر بھاویت ہوئے اور سنسکر کے اس بدیار تھی کہ روچی سما ساس میں جاگر ہوئی گھرائی نے بریٹس سوش بدیالے سما ساس پانے کے لئے گھرائی کا چین کیا کس نے چین کیا تھا بریٹس سوش بدیالے سما ساس پانے کے لئے گھرائی جی کو تو نام گھرائی سکا لگائی گا گھرائی 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 اور کچھ سمیہ تک پروفیسر لٹی ہوبھاوز کے ساتھ ادھیان کیا ایک بدیال ہوبھاوز کا بھی نام آپ لوگ سنتے ہوں گے ٹھیک ہے ان کا ادھیان میں کسی نے ساتھ دیا ہے جی گھرائی کا تو ہوبھاوز نے دیا ہے اور ڈاکٹر ریورس کے مارک درشن میں انہوں نے ایتھکس تھیوری آف کاسٹ کے بھی پر سود کیا تھا تو یہ ایک ایمپورن پوائنٹ یہاں پر ملا ہے ٹھیک ہے تو کس کی مارک درشن سے ایتھکس تھیوری آف کاسٹ کی بھی سود کیا تو ڈاکٹر جو ہے ریورس کا نام آتا ہے یاد رکھئے اور اگر پوچھتا ہے سود کی بھی سود میں پتر کا کون سا من کیا ہے جیس گھرائی نے تو سب آپ بتائیے گا ایتھکس تھیوری آف کاسٹ کا نام ٹھیک ہے اتنی باتیں آپ لوگ جیس گھرائی کے سمبند میں یاد رکھنا ہوگا جیس گھرائی بھارت میں سماس ساستر کے جنک کہہ جاتے ہیں جیس گھرائی کو کیا کہا جاتا ہے بھارت سماس ساستر کا جنک کہا جاتا ہے بھارت میں سماس ساستر کے جنک کوئی ہے تو نام کیا لگائیں گے آپ لوگ جیس گھرائی کا تھی یہ بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے چلیئے اب آگے بڑھیں گے ورس 1903 میں جیس گھرائی نے کیمبریج وش بیدیالے میں ڈائریکٹر کی اپادھی گھران کر لیا اور بھارت لوٹ آئے پیپر میں سوال بنتا ہے جیس گھرائی بھارت کب لوٹ کر آئے تو 1923 آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک یہاں پر آپ 1923 لگا سکتے 1924 کی بات کرتے دیکھئے مادھو سدہ سیو گھرے بھارت کے سماج ویجیانی تھے سن 1924 میں مومبئی وش بیدیالے کے سماج ساسر بیبھاگ میں بیبھاگ ادھے بننے کے لیے دھکتی کے روپ میں جانے گئے تھے پر انت دیکھتے یہاں پہ لکھا گیا سن 1924 میں انہیں مومبئی وش بیدیالے سماج ساسر بیبھاگ کے ریڈر ریڈر نی لی در ادھے پر نیوکتی پر ایسا بھی کہ سکتے ہو کی 1924 میں مومبئی وش بیدیالے سماج ساسر بیبھاگ میں بیبھاگ بڑنے والے دوسرے ویکتی تھے ان کا نام کیا تھا جی اس گھرائی کا نام آپ لوگ لگا سکتے ہیں یہ option آپ کر ہو جائے گا آگے بات کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 1932 میں انہوں نے ایک پہلی کرتی پرکاشت کی اور اس کتاب کا جو نام تھا 1932 میں تو اس چیز کو آپ بھی دھیان رکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ بھی چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا ٹھیک 1932 میں پہلی کرتی تھی پہلی پستک تھی کاسٹ اور ریس کر کے جو آئی تھی 1932 میں پرکاشت کس کی کتاب تھی یہ تو جی اس گھرائی جی تھی یہ بات دھیان 1934 میں پہلا کون تھا تو پرثم جو نام آتا ہے پیٹرک نو اراؤتی کروے اراؤتی کروے کا نام آتا ہے کس کا نام آتا ہے یہ اراؤتی کروے کا نام آتا ہے یاد رکھے گا یہاں پر اراؤتی کروے کا نام رکھے گا پرثم میں اور دوتی میں اگر کسی کا نام لگائیں گے آپ لو تو وہ نام لگائیں گے جیس گھرائی کا نام اب انہوں نے پرکاس جب یہ کتاب کیا کاسٹ انڈ ریس کے بارے میں تو اس میں لندن میں پرکاشن ہوا کتاب اور اس کتاب کی دو مکھ بسیستہ تھی دو مکھ بسیستہ تھی یہ پرشن بن جاتا ہے کبھی 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 کس انڈ ریس کی جب انیس سو باتیس میں کتاب آئی تو دو بسیستہ تھی ان میں سے پہلی بسیستہ کون سی دوسری بسیستہ کون سی پہلی تو یہ ہے کہ اس میں جاتی بیوستہ کی اتپتی اور پرجاتی سے سمبندید بتایا تھا اور دوسری یہ تھی کہ سمسار کے مانچتر پر اس سمسار کے مانچتر پر اس تھا یہ دوسری تھی پہلی جاتی بیوستہ کی اتپتی بتا دیجئے گا یہاں پر جاتی بیوستہ کی پتی اور پجاتی سے بتائی دوسری پوچھے جائے گا سمسار سمسار کے سمسار کے مانچتر پر پہلی بار اس پر آگے بات کرتے ہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے اور اسی کارل انہیں سمسار سمسار بیچار بھی کہتے واسطو میں اٹھاویں اور انیسویں ستابدی میں یوروپ اور بیشیس کر بریٹن میں پر ایسی لہر پیدا ہو گئی جس کا کندر سبھتا پر ادھینت تھا یونان اور مصر کے سبھتاؤں یا سبھتاؤں سے پرچت ہونے کے بعد اب لوگوں کی روچی جو بھارتی سبھتا کو سمجھنے کے لیے جگی جیس گھرئی نے واسطو سنسکریت بھاسا کے پنڈ تھے اور اس کا پریوگ انہوں نے یہاں کی سبھتا کا وشلیشن میں کیا تھا اور ان کا سماس ساستر ان کے اپنیویس کال کے گیان کا پریڈام ہے جیس گھرئی کا بیچار دھارہ کو ان کی کرتیوں اور تتکالین بودھک پریپیچ میں دیکھا جانا چاہیے اور اس کی بیچار دھارہ کی بناوٹ کو ہم نیم بندیوں کی روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریٹیس انکولن اور دوسرا بھارتی سبھتاؤں کی راستو وادی نیر وچن اور تیسرا کتاب تھی اور تتکالین بودھک پریپیچ میں دیکھا گیا اور اسی بیچار دھارہ کی بناوٹ پر یہ چیز جو ہے پیپر میں سوال پوچھ لے بھائی تتکالین بودھک پریپیچ میں کیا چیز ریپرزنٹ ہوئی ہیں تو یہ چار بات رکھ ہے بریٹیس انکولن کے بارے بات کیا جیس گھرائی کی کچھ کرتیا ہیں ان کرتی وں سے پیپر میں پریقش میں اکشت پریش پوچھے جاتے ہیں میں 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 پوائنٹ کو جیس گھرائی کیا ہے تو اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں جیس گھرائی کے سمبند میں مادو صدا شیو گھرائی کے بارے میں تو کچھ پوائنٹ سہیں آپ یہاں پر بھی اس کو دھیان میں رکھ سکتے ہیں جیس کس ڈ ریس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کے کتاب ہے 1943 کی ٹھیک ہے یہ بھی آپ important روپ میں رکھ سکتے ہیں culture and society very very most important ہے یہ IMP کریئے گا ٹھیک 1945 کی ہے ٹھیک after a century and quarter 1980 کی کتاب ہے ٹھیک اس کے بعد caste and occupation very most important یہ بھی کتاب ہے اس اپ لوگ دھیان میں رکھ سکتے ہیں 1961 म مادھو سداشیو گو بند جو ہے گو بند سداشیو گورے کا نام آتا ہے اس کے بعد family and king in indo European culture کی کتاب ہے یہ 1982 کی کتاب ہے اس بھی آپ دھیان میں رکھ گا citizen and civilizations 1882 سو ریس بھی 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 آگے دیکھیں بھی PDF میں دوں گا آپ کو آپ دیکھیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 10 number کی کتاب بھی مہادیو کالیز کی کتاب کر کے منشن کیا تھا انہوں نے 1963 Me 11 number کی کر یہاں پر تو antony ایناٹومی آف آ رور برن یعنی ایک پرکار سے رور برن کا مطلب ہوتا ہے گرامیڑ وائل چھیتر میں آرہ گرامیڑ وائل چھیتر کو اور یہ کامونیٹی سو بار بات کیا تھا انیس سو تریسٹھ میں دی اندیان سادھوز ویری بیری موسٹ امپورٹنٹ پارکچھا میں آ چکا ہے یہ بھی انیس سو چوراسی والا بھی ریس ریلیسنس ان نیگرو آفریقہ اور سیکشوال بیہیبئر آب دی امریکن فیمیل یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں ناری واد کے سمبند میں ٹھیک ہے یہاں پر یہ کتاب ہو سکتا ہے آپ کے option میں مل جائے اور انتروپلو لوزیکل سوسولوزیکل پیپور کتاب ہے یہ بھی نام اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیس بھائی کا اور جو ہے سوشیل ٹینسن ان ہیڈیا انڈیا انڈیا ہونا چاہیے یہاں پر ہیڈیا لکھا ہوا ہے انڈیا ہونا چاہیے انڈیا 1973 کے کتاب ہے یہ چیز کو آپ جہاں دکھئے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویدر جو ہے انڈیا 1974 کے کتاب ہے انڈیس نمبر پر انڈیا جو ہے رکت اٹس ڈیموکریشی کر کے کتاب آتی ہے یہ 1978 کی ہے ایمپورٹنٹ نہیں ہٹا دیجئے ویدک انڈیا کو ہٹا دیجئے 1978 کی کتاب جو ہے جیس گھرائی برگن جو ہے کلڈن آب دی نورت اسٹ انڈیا 1980 کے کتاب ہے جیس گھرائی کا یہ بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اب دیکھئے گھرائی کے مہودے کے دورہ ان کے دورہ جاتی پرتھا پر لے کر کئی بار پرکشوں میں سوال بھی پوچھا گیا ہے جیس گھرائی کے سمبند میں میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ لوگ عوشت دھیان میں رکھیں کیونکہ پرکشوں میں یہاں سے بھی سوال پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے پرکشہ میں اس سے بھی سوال پوچھے گئے ہیں جیس گھرائی کے سمبند میں کلیر ہے بتاتے چلیے گا ساتھی ساتھ آپ سبھی لوگ ہے نا جیس گھرائی کے سمبند میں چلیے اور بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اور نیکسٹ بندو جو ہمارا اس سمیہ ہے اور ان کے سمبند میں کچھ وشیستاؤں کی بارے میں ہے ٹھیک ہے کس کے بارے میں بشیستاؤں کے بارے میں ہے ٹھیک ہے دھیان سے سنیے گا آپ سبھی لوگ ایک منٹ تھوڑا سا جاتی پرتہ پر بیچار دیکھیں پرکشہ میں کئی بار سوال پوچھا جاتا ہے یہ کہ آپ بتائے جرا جیس گھرائی کی بشیستاؤں ان میں سے کون ہے اور جیس گھرائی نے کن بشیستاؤں پر بات کیا ہے یہ یہ جس یہ نٹ میں آ چکا ہے پرشنہ ہے تو گھرائی کی روچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں پرارمب سے جاتی اور پرجاتی سے سمبندی تھی بشیستاؤں میں ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے انہی کے سمبند میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہے تو انہوں نے بیسیکلی جاتی اور جاتی سدھانت دیا تھا تو پیپر میں سوال بنتا ہے کہ جاتی اور پرجاتی کا سدھانت کس نے دیا ہے تو آپ سبھی لوگ لگائیے کہ جواب وہاں پر جیس گھرائی مہودے کا یہ پوائنٹ تو آپ ضرور نوٹ کر لیجی کیونکہ آپ کو لگتا بھی ہے کہ یہ پریقشہ میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پرجاتی کبھی کبھی پرجاتی کی بجائے اگر سوالیں بن جائے نریجاتی سب دکھو بھی تو اب بھی آپ وہاں پر منسن کر دیجئے کہ جاتی اور نریجاتی کا جو سدھانت دیا ہے وہ جیس گھرائی نے دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے انہوں نے 32 میں جے کیا بتاؤ بلکل دیکھیں جاتی جاتی کیا چیز ہوتی ہے حالانکہ انہیں کے بارے میں انہوں نے اکسپ کیا تھا کاسٹ میں آپ سب کو بتا دوں آپ سب بھاری بھارت تریقے سے پریچت ہیں جاتی کو لے کر جس کو ہم لوگ کاسٹ کہتے ہیں جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کاسٹ کہتے ہیں اسی کو جاتی اب اس جاتی اور پر جاتی کے سدھانت میں اگر کسی کا نام آیا تو وہ نام آتا ہے جیس گھرائی مہودے کا کس کا نام آتا ہے جیس ایک منٹ تھوڑا ہول رکھئے یہ یہ پین تھوڑا سا دکھت کر رہا ہے آج یہاں پہ جو لکھ رہا ہوں آپ کو دکھائی دی رہا ہے جاتی جاتی دکھو دکھائی دی رہا آپ کو جاتی پر جاتی جی دکھائی دی رہا ہے اب دیکھیں میں نے کہا آپ سے جاتی سب آپ لوگ بھلی بھارت تریقے سے پریچت ہیں جاتی سب جو ریپرزنٹ ہوتی ہے وہ کاسٹ سے ریپرزنٹ کی جاتی ہے بھاسا ہو گیا دھرم ہو گیا چھت ہو گیا اتیادی کے سمبند میں جب کوئی بسنسٹ پہچان دے رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں کہیں ایک پرکار سے جاتی سب کو ریلیٹ کراتا ہے لیکن جب جب میری جاتی شد آتا ہے ایک ایسا سموہ بن جاتا ہے پرجاتی سب جب آتا ہے تو ایک ایسا سموہ بن جاتا ہے جہاں لوگ اپنے کو سموہ کے لوگوں سے سامان اور دوسرے سے الگ اپنی پرتھا دوسروں سے الگ اپنی پرتھا بھاسا، ٹھیک ہے اتیاز، سماج، سنسکرتی، دھرم اتیادی میں بھنیتا کا قرار جب دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اسے ہم اتھنک کہتے ہیں اتھک کہتے ہیں یا اسے ہم نیرے جاتی سبد کے روپ میں ریپرزنٹ کرتے ہیں تو یہی سبد ہے جب آپ سے پوچھا جائے کہ کسی کا اگر ریلیٹ ہو رہی ہو دھرم کو لے کر جاتی کو لے کر بھاسا کو لے کر تو وہ جاتی کا پات بن جائے گا نیرے جاتیتہ کے سبد میں ایک سموہ بنے گا جہاں پر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا سموہ کے لوگوں میں سامان اور دوسروں سے الگ اپنی پرتھا بتا رہی ہوتی ہے دھر میں اتیازی چیزوں میں بھنیتا کا بتا رہی ہو تو وہاں پر نیرے جاتی اور پرجاتی سبد کو ریلیٹ کر لے جاتا ہے اب دیکھیں اس کے انتر کا تکر میں آپ سے بات کروں تو یہاں پر میں نے کہا کہ سماج کا غندناتما بھی بھاجن ہے جاتی ویبستہ میں بھارتی سماج کی ببین خندوں میں اس کو کیا گیا بھی بھاجن اس لیے کہا گیا کہ سماج کا خندناتماگ بھی بھاجن کے کونسپٹ میں جاتی پرتھا کو لے کر بسیستہ کروپ میں کس نے بات کیا تو جیس گھری بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ لوگ دھیان میں رکھتے چلیے گا تو یہ نے کہا کہ پرتیک خند جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی سدسٹوں کی استطی ہے نا سدسٹوں کی جو ہے سدسٹوں کی استطی پد بھی بھاجن کا یا خنداتمک بھی بھاجن کا جو تاتپری ہے ایک جاتی کے سدسٹوں کی ایک جاتی کی سدسٹوں کی سامدائک بھاونا سمپور سمدائی کے پرتی نہ ہو کر اپنی ہی جاتی تک سیمیت ہو جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ بھیا کی سماج میں خنداتمک بھی بھاجن ہو گیا اس طریقے سے تو بیت کی نسٹہ اور سردھا سمدائی کے بجائے اگر اپنی جاتی کے پرتھ ہوتی ہے تو پرتیک جاتی جاتی پنچائت ہوتی ہے اسی پرپیچ میں سماج کا خنداتمک بھی بھاجن جیس گھرہی نہیں کیا ہے پلیز اگر میوٹ رہی ہے کتنی بار بولا گیا ہے میوٹ رہنے کے لئے آپ لوگ میوٹ نہیں ہوتے ہو تو یہ چیز دھیان رکھئے دوسری اگر بات کرتے ہیں سنسترڑ کے بارے میں دیکھئے سماج کے سبھی جاتیوں کی استطیق جو ہوتی ہے سامان نہیں ہوتی یہ بات آپ سبھی لوگ بھلی بھانتی طریقے سے جانتے ہیں پیپر میں سوال بنتا ہے سنسترڑ کے بارے میں کس نے بتایا تو آپ سیدھا سا جواب دیجئے جیس گھرہی بتایا پیپر میں آپ سے یہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں بھی سیستاؤں کے بارے میں کئی بار پیپر میں آ چکا ہے اس لئے آپ دھیان سے سنتے چلیے تو جب سوال آتا ہے کہ سماج میں سبھی جاتیوں کی استطیق سامان نہیں ہے بلکہ اس کے اوچ نیچ کا سنسترل ہو رہا ہے یعنی اتار چڑھاؤ پایا جا رہا ہے تو وہی پرکریہ کیا ہوتا ہے سنترل ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے بھلی داتی طریقے سے ہائریکی کا نام دیا جاتا ہے اس کو کیونکہ اوچ نیچ کی اس ویوستہ کو برامل کا اسطحان اوچا ہے اسودر کا اسطحان کیا ہے نیچا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو جیس گھرہی کرتا ہے وہی کالاتا ہے سنترل تیسرا آتا ہے پیسے کو آ پرتیبندیت چناؤ کا آبھاؤ پیسے کے ہے نا کیا ہے یا کیوں اتنا آدھ کر دیو مطلب حد ہو گیا ایک دب پیسے کے آ پرتیبندیت چناؤ کا آبھاؤ آ پرتیبندیت چناؤ کا آبھاؤ دیکھیں اب یہاں پہ سمجھئے جیسے پرتیک جاتی کا ایک پرمپراغت بیوشائے ہوتا ہے ہے نا پرتیک جاتی کا ایک پرمپراغت بیوشائے ہوتا ہے جو پیڑی در پیڑی ہستانتریت ہوتی رہتی ہے یہ بات آپ بھلی بھانتی طریقے سے جانتے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پیسے کے آپ پرتیبندیت جسے پرتیبند لگا دے نا چناؤں کا آبھاو ہے تو سمجھئے اس بات کو کہتا ہے کہ پرتیک جاتی کا پرمپراغت بیوسائے ہوتا ہے جو پیڑی در پیڑی ہستانتریت ہوتی ہے کئی جاتیوں کے نام سے ہی اس کے بیوسائے کا بودھ ہو جاتا ہے کئی جاتی ایسی ہوتی جب اس پہ کام جو کرتے ہیں اس سے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں یہ فلانے جاتی کا ہے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے تو پرتیک جاتی یا چاہتی ہے کہ اس کے صدس نردھاریت جاتیگت بیوسائے ہی کرے مغل کال میں جاتی کے پرتیبند ڈھیلے لگنے لگے تھے وہی پر ایک بیچار آیا وینس مہودے کا وینس ایک بدوان کا نام ہے اس وینس مہودے نے ایک سبد کہا انہوں نے کہا کہ جاتی ایک پیسہ پرمپراغت ہوتا ہے پرمپراغت کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشنل جاتی کا پیسہ ایک پرمپراغت ہوتا ہے پرند تو کسی عرض میں آوشک نہیں ہے کہ اسی کے پیسے کے دورہ سبھی جاتیاں جیون نیرواح کر رہی ہو اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جاتی کو اگر آپ دیویٹ کرنے بیٹھ جاؤ تو یہ بات تو کرٹ ہے کہ ضروری تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ایسی طریقے کا بیوسائے کر رہا تو اس سے آپ اس کے ایڈنٹی فائی کر لو لیکن یہ بات اگر کہنے والا کوئی بدوان تھا تو گھڑے ہی تھا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جو بیوسائے کر رہے ہو اس سے بھی آپ کی ایڈنٹی فائی ہو سکتی ہے کہ آپ اس جاتی کے ہو تو اس طریقے سے انہوں نے ایک بیسیستہ یہ بتائی کہ پیسے میں آپ رتیبندی چناؤ کا آبھا ہوتا ہے تیس ایک اور ان کا تھا کہ ناغرک ایوم دھارمک نریوگتہ یوم بسیستہ دھکار ہوتا ہے کہنے کا بھاو یہاں پر یہ ریپرزنٹ ہوتا ہے کہ جاتی ویوستہ میں اچ جاتیوں کو کئی ساماجک اور دھارمک بسیستہ دھکار پرابت ہے یہ بات بھی کرٹھے جاتی ویوستہ میں اچ جاتیوں کے کئی ساماجک اور دھارمک بسیستہ دھکار ہیں کرٹھ بات ہے پھر کہتا ہے کہ جبکی اگر ہم بات کریں نیم اور اچھوٹ جاتیوں کو اس سے ونچت کر دیا جاتا ہے ہے نا دچڑ بھارت میں اچھوٹ جاتیوں پر انیک جو ہے آیوگتائیں جو ہے بیسیکلی دیکھنے کو ملتی ہے نیریوگتائیں دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے یہ کہا بھی جاتا ہے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ناغریک اوام دھارمک نیریوگتائیں اوام بھی سیسا عدکار جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد دیکھئے بھوجن اوام ساماجک سہواز پر پرتیبند ہے سہواز سب بھی یوز ہو رہا ہے نشینت رہی ہے آپ بھی آپ اس کے مطلب بھی سمجھ جائیں گے بیسیکلی کیا ہے کہ جاتی بیوستہ میں جاتیوں کے پرش پر بھوجن اوام بیوہار جب بھی بات ہو جاتی بیوستہ میں جو ہے جاتیوں کے پرش پر بھوجن اور بیوہار سے سمبندیت انیک نشید پائے جاتے ہیں جیسے کس کے ہاتھ کا بنا کچھا بھوجن کرنا ہے کس کے ہاتھ سے بنا پکا بھوجن کرنا ہے سامانتہ اوچی جاتیوں کے دورہ بنایا گیا بھوجن نمی جاتیاں شکار کر لیتی ہیں پرانتو نمی جاتیوں کے دورہ یا ان لوگوں کے دورہ بنایا گیا کچھا وہ کبھی کبھی پکا بھوجن بھی پکا بھوجن بھی اوچ جاتیاں شکار نہیں کرتی ہیں اور یہ بات آپ ساتھ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس لیے جیسے روئی نے یہ بات کہا تھا کہ بھوجن تتھا ساماجک سہواز پر پرتیبند کی بات یہ بھی ہمیں کہیں کہیں جاتی میں دیکھنے کو ملتی ہے ایک بات آتا ہے دیوہا سمبندی پرتیبند دیکھیں اگر میں آپ سے بات کروں دیوہا سمبندی پرتیبند کو لے کر جاتی ایک پرمک وشستہ ہے حالانکہ پرتیک جاتی اپنی جاتی اور اپ جاتی میں ہوں دیوہا کرتی ہے بیسٹر مارک ایک بدوان ہے بیسٹر مارک یہاں پہ بات حالانکہ جیسے گھرے کی میں کر رہا ہوں بیسٹر مارک کی ایک بات ہے انہوں نے کہا کہ جاتی انتر بیوہا کو جاتی کا سار مانا گیا یددہ پی کچھ پروتی جاتیاں ہوتی ہیں دچھے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نمبودھری برامہ نمبودھری دچھڑ بھارت میں اگر ہم ذکر کرتے ہیں نمبودھری برامہ دیکھنے کو ملے تو انہیں اپنے سے نمجاتیوں کی لڑکیوں سے بیوہا کرنے کی پرتھا بھی پائی نمجاتیوں کی لڑکیوں سے بیوہا کرنے کی پرتھا بھی کہنے پائی تو بیوہا سمبند پرتبند کی بات کیا تو پروفیشن گھرہی مہودے نے کہا کہ جاتی سمبھوں کی پرکیتی کا اُلےک کیا اور ویدک یوگ سے لے کر بریٹیس کال تک پرتھا میں ہونے والے پریورتن کو گھرہی نے پرمالوں کے ساتھ اُلےک کیا ہے اس لیے یہ کچھ جو پوائنٹ تھے وہ کہیں نہ کہیں جاتی پرتھا کے ویسستاؤں کو اُلےک کر رہے تھے تو بہت فیمس رہا ہے یہ ریزن یہی رہا کہ انہی سے سمبندیت پرکشہ میں پرشن پوچھے جاتے ہیں یہ جتنے پوائنٹ یہاں پہ میں نے منسن کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا ہے اس کو آپ لوگ جرور دھیان میں رکھئے گا آگے دیکھیں بھارت میں پرجاتیوں کے پروفوسر جی از گرہی کے بیچار بیسیکلی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت میں ہندو جن سنکھیا کو لے کر چھ مکھ پرجاتیاں تتیوں کے بارے مول لے کیا چھ مکھ جو ہے اس کے انترگت ہم اگر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے دیکھیں ایک بات بھارتی پرمپرا میں سادھو کی بھومی کا بھیک سادھو جب سدھ سادھو آئے تب بھی جی از گھرائی کا نام لگائیے گا بھارتی اتحاس میں پرجاتی کا سدھانت اگر پوچھے تب بھی جی از گھرائی کا نام لگائیے گا حالانکہ جب انہوں نے پرجاتی کا سدھانت دے رہے تھے تو کاسٹ اینڈ ریس انڈیا کی جو کتاب ابھی آپ کو اوپر پڑھایا میں نے 1932 والی اس کتاب میں ذکر کیا گیا تھا اس کتاب میں ذکر کیا گیا تھا ٹھیک یہ بات دھیان رکھے گا اب دیکھئے ہندو جن سنکھیا میں چھے مکھے جو پرجاتیہ کے جو تتو ہیں ان کا اولیکھ کیا گیا ہے نمبر ایک بھارتی آریا جس کو انڈو آرین کہتے ہیں اس پرجاتی سے سمبندیت لوگ پنجاب راج پتانہ اور سنیوکت پرانت کے لوگ تک فیلے ہیں بھارتی آریا پورو دربڑیان اس کے انترکت بات کرتے ہیں تو اس پرجاتی کے تتو جو ہے سنیوکت پرانت کی نیمتر جاتیوں اوام بیہار کی جن سنکھیا میں فیلے ہوئے ہیں دربڑ یہ وے پرجاتیاں تتو ہیں جو دچڑ کے تمیل اور ملیالی بھاسا جو ہے بھاسا بھاسا ہی جیلو تک فیلے ہوئے ہیں منگول وے پرجاتیاں تتو جو ہے ہمالے نیپال تتھا اسم تک فیلے ہوئے ہیں پششمی پششمی جو ہے پرتیروپ پششمی سیما سے مالابار کے اتر مہسور ایمہ مہاراشت میں پایا گیا ہے پششمی پرتیروپ پششمی سیما و سیلے کر مالابار کے اتر تک یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہے ویسٹن منڈا منڈا آپ لوگوں نے نام سنا بھی ہوگا منڈا کے بارے میں منڈا ایک جن جاتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس پرکار کی پرجاتیاں تتو جو ہے چھوٹا ناکپور کے چاروں اور کینڈریت ہے کون منڈا ٹھیک ہے تو اس میں ایک بات کہے گی کہ اس کے اترکت پروفیسر جیوز گھرائی نے سبھتا اور سنسکرٹ کے بارے میں اپنی پستک جو تھی وہ سیٹیز انڈ سیویلائزیشن میں تتہا بھارت اور یوروپی سنسکرٹی میں پائے جانے والی پاریوارک ناتیداری ویوستہ کا تلناتمک اپنی پستک فیملی بھی کہا جاتا ہے جیس گھرائی کو اگر بات کرتے ہیں تو انہیں ایک راشتوادی بھی کہا جاتا ہے آپ یہاں پہ چاہو تو نوٹ کر سکتے ہو ایک راشتوادی بھی کہا جاتا ہے جیس گھرائی کو جیس گھرائی کو ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہوگی جیس گھرائی کے انترگت اب اگر آپ لوگوں سے پرکشاؤں میں یہاں سے دیکھو ان کے انترگت جتنی میں نے کتابیں بتائی ہیں ان کتابوں کو بھی آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا جیس گھرائی کے سمبند میں تو یہ تھا جیس گھرائی کے پرپیچ میں ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیا ہے کس میں کلچرل اینڈ سیویلائیزیشن والی کتاب میں کیا ذکر کیا گیا ہے دیکھو کلچرل کا مطلب بیشکلی کیا ہے ایک پرکاس سنسکریتی کے بارے میں بات کیا ہے انہوں نے ہندو سنسکریتی کی جو آدھنکتہ کا پربھاو تھا اس کے پرپیچ میں انہوں نے جیس گھرائی نے بات کیا ہے بیشکلی اگر میں آپ سے بات کروں اس پرپیچ میں کیا باتیں ہوئی تھی آپ ایزلی اور آسانی سے بتا کی لکھاوت کی نیندہ کر دی اور کہا کہ سماساست پرمپرہ کا ایک پرسنگک رہا ہے سماساست جو ہے پرمپرہ کا ایک بڑا پرسنسک رہا ہے جب کبھری آدھنکتہ کی بات کہیں جائے تو بشلیش پرمپرہ کے سندرب میں کیا جاتا ہے اس کا انہوں نے اس کا انہوں کیا تھا تو اس لیے بیسکلی یہاں پر ذکر اس طریقے کے سبد مل جاتے ہیں ہمیں تو یہ بات ضرور دھیان رکھے گا کہ اس پرپیچ میں اس پوائنٹ آب دیو میں سٹی اینڈ سویلائزیشن میں سببتہ اور سنسکرطی کے بارے میں سببتہ بھی سنسکرطی کے بارے میں بھی پرس فیملی اینڈ کنگ انڈو ایوروپین کلچر میں اسی طریقے کے کمپیر کر ایک بستر اتحاسک پراروپ پرستو کیا تھا یہاں پر بھارت کی پرجاتیاں ہیں ان پرجاتیوں پر جیوز گھرائی کا کیسا بیچار تھا ہندو جن سنکھے میں چھے مک پرجاتیاں تب تو بتایا وہ چھے پتیو کو نام بھارتی آر یہ چھے چیزیں آپ یاد رکھے یہاں پر اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتائے ان بسیستائیں ان بسیستائوں کو دھیان رکھے اور پھر آپ کو دھیان رکھنا ہے لگ بھگ جو میں نے پونٹی آن کے آس پاس آپ کو پستقل یعنی کرتیوں کے بارے بتایا آپ اس کو دھیان رکھے بس اتنا ہی آپ سب کے لئے کافی رہے گا باقی بیچ بیچ جو چیزیں آئیں گے اس کو بھی بتاتا چلوں گا ایک بار اس پست کریے آپ سب لوگ کیا یہ بات بات کلی ہے یہ چیز آپ جرور دھیان میں رکھئے گا آپ سب بھی لوگ جی اس گھرے کے بارے میں اچھا آپ نے ایک نام سنا ہوگا ٹی کے اومن کا نام ٹی کے اومن کا نام یہ دکھئے سم پردائی واد تھے یہ پرکار سے ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے سم پردائی واد کے انہوں نے چھ آیام دیئے تھے چھ آیام دیئے پیپر میں پوچھتا ہے بھئی چھ آیام کس کے تھے بیسی یہ جو تھے انہوں نے بیرودھ اور پریورتن کا ادھیان کرنے میں سما ساستر اور ساماجک نربیجیان کے مہت کی خوج گیا تھا بیرودھ اور میں یہاں پہ نوٹ بھی کر دیتا ہوں بیرودھ اور پریورتن کا پریورتن کا ادھیان کرنے میں سماج ساستر سماج ساستر اور سماجک نربیجیان سماج نربیجیان کے مہت تور کا انویشڑ انویشڑ کیا تھا کیا تھا اب چھے کون کون سے تھے چھے کون کون سے تھے ایک تھا آتم سات کرڑ وادی دوسرا جو تھا کلیان کار ی وادی تیسرا جو تھا پش گمن وادی چو تھا پرتکار وادی پانچ وادی چھتا پرتکار 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 وادی وادی چھتا وادی ویلگ 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 وادی یہ چھے آیام تھے سمپردائ وادی چھے پیپر پیپر میں سوال وادی بنی اس چیز کو دھیان رکھے گا تو وہاں پر میں آپ لوگ کو بتا بھی دوں گا آپشن میں زیادہ یہ بیسیکلی دیکھنے کو ملتے ہیں بدوان ٹھیک ہے انہوں نے پروی سٹیٹ اینڈ چنج سٹیڈی ان سوشل مومنٹ کی کتاب میں جو ہے بیروہ اور پریورتن کا ادھین کیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا یہ جو اوپر کتاب آپ کو بتایا ابھی ٹھیک ہے جہاں پر انہوں نے بیروہ اور پریورتن کا ادھین کرنے کے لیے سماج ساسطرہ اور سماج نربی گیان کے مہتو کا کھوج کیا تھا یہ کیون سے کتاب میں بتایا گیا انیس سو نبی میں بتایا گیا تھا اس کتاب کا نام ہے پرو ہم لکھیں گے یہاں پہ پرو ٹے پرو ٹیسٹ پرو ٹیسٹ اینڈ چنج یہ سٹیڈیز سٹیڈیز ان سوشل مومنٹ ان سوشل مومنٹ سوشل مومنٹ بس یاد رکھے گا انیس سنبی میں ٹھیک تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھی آپ سبھی لوگ ٹھیک اس کی پی دی اپ اور ریکارڈ کلاس ابھی میں آپ لوگوں کو شیئر کر دیتا ہوں آپ کی گروپ میں ہلو 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 بتایے تو MPPS ڈیو سنیت والی کلاس ہوگی